سلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ایک مرد پر پھر یہ نئے چیز آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے بھی لاکھ کے ساتھ حاضر ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے جتنے بھی میرے بائی بین اور بزرگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سے آپ کو پیسے نہیں لگتے اگر آپ لوگوں کے پیسے لگتے بھی ہیں تو میں آپ لوگوں کو پیسے دے دوں گا تو پھر شروع کرتے ہیں جی آج کا ویڈاک یہ ہیں جی اوزیما اور آشر جو کہ بیٹھے ہوئے پب جی کھیل رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہیں جی آشر اور یہ ہیں جی اوزیما تو پب جی گیم کھیل رہے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ نے تھم نیل میں دیکھا کہ میرے بائیک چلانے پر پبندی لگ گئی تو ہاں جی میرے بائیک چلانے پر پبندی لگ گئی ہے یہ پبندی اس وقت سے لگی ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک رشتدار کی بائیک ایکسٹینٹ میں دیت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے میرے بائیک چلانے پر پبندی لگا دیئے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آج کیل میرے بائیک کس حال میں کھڑائی جی میرا بائیک ادھر کھڑا ہوا کرتا تھا جب میں چلائے کرتا تھا لیکن ابھی کمرے میں کھڑے جی وہ سامنے کھڑے جی میرا بائیک جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گھر سے مکمل پبندی لگ چکی ہے جی میرے بائیک چلانے پر تو ابھی گھر سے بول رہے ہیں کہ بائیک کو بیچ دیتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں جی میں نہیں بیچتا اپنے بائیک کو کیونکہ اس بائیک کو میں نے دقریباً سات سے آٹھ سال چلائے اب میرا اس بائیک کو بیچنے کا دل نہیں کر رہا گھر والوں کی میں نے یہ بات مان لی کہ آج کے بعد میں بائیک نہیں چلاؤں گا اگر میں ان کی یہ بات نہ بھی مانتا تو وہ مجھ پہ پریشن نہیں ڈالتے میں نے ان کی بات یہ اس وقت سے مانی ہے کہ اب میرا بائیک چلانے کا خود بھی دل نہیں کرتا کیونکہ سات سے آٹھ سال میں نے بائیک چلائے تو اب میرا دل نہیں کرتا بائیک چلانے کا تو اس وقت سے میں نے گھر والوں کی بات مانی ہے تو آج میرا کہیں جانے کا پلین بھی نہیں ہے اس کا ویسٹ کرواتا ہوں تو چینل چلتی ہے انج جی پب جی کھیل دی ہاں کھیل دی تو تمہاری ایڈی کا نام کیا ہے پب جی میں تو آبی چم نے کتنے کیل کی ہیں بیس ساچ بول رہے ہو ساچ بول رہے ہو تو آشی ریس نے کیل کی ہیں بیس تم تو بڑے پلیئر بن کی ہو بڑا پلیئر تو بھی کیا کرو گے اب سٹنگ کیوں گے تو سات کیا کھاؤ گے سٹنگ کی کون سے یہ چین گڑائی تو یہ میرے خال لوگا گھر بن دے جی بلکل ہمارے گھر کے سامنے تو بہت جل وہ لوگ یہاں پہ انشاءالہ شیفت ہو جائیں گے ابھی میں اپنے ہر لوگوں کے گھر سے واپسا چکا ہوں جی اس وقت موسم یہاں پہ خراب ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارشہ چکی ہے ہوای بہت زیادہ چل رہی ہے جی جنرل ہیل رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو موسم خراب ہوتا جا رہے جی اس وقت یہاں پہ بہت زیادہ موسیقی 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 سر موجود ہیں جی نمان ہاں جی نمان ہوا چلنے کے بعد موسم کیسے ہو چکے ابھی بوسم تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ دن کو بہت زیادہ گرمی تھی تو ابھی ہوا وغیرہ بھی چلی ہے تو اس سے کافی موسم تھوڑا ٹھڑک گے خوشگوار ہو گے تو بلکل جی ہوا چلنے کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گے تو آج کی ویلاغ کو در ہی ہتم کرتے ہیں اور اگر والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچے شکریہ موسیقی